میں بہت پرانی کلیگ رہ چکیمی ہوں اور میرا ایک دوستی بھی بڑی اچھی اور ایک بانڈنگ بھی ہے مہرین کے ساتھ میں اینی شاہد ہوں میں وہاں گواہ ہوں کیونکہ میں نے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے مہرین نے ایک ایسی خاتون ہے کہ جس نے جب بھی جہاں بھی بیٹھا اور جب بھی ڈسکشن ہوئی تو اس کی ڈسکشنز میں ہمیشہ اللہ رسول کی بات ضرور ہوئی ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے جب بھی بات کرو تو آپ کو بہت سی انفرمیشن ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک ویڈیو کل جو کذابہ گینگ ہیں انہوں نے کی اور یہ جو بے شرم لوگ ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں بیٹھ کے بہت ہی گندی و غلازت بھری باتیں کی اور آپ نے دیکھا کہ باقی اللہ تعالیٰ نا تو عزمان تشاہو تو زلو منتشاہو کہ انسان جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور ان لوگوں کی زبان نے ان کو بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے آج دن تک آپ ان کی گالیاں سنتے رہے آپ ان کی غلازت بھری باتیں سنتے رہے اور کل کے لائیو میں آخری تین منٹ پوری ویڈیو دیکھتی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی نہ دیکھیں تو بہتر ہے کہ آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا اور ان لوگ کی گندی باتیں سن کے آپ گناہ گار بھی ہوں گے ان لوگوں نے ایک ایڈٹ کیوئی ویڈیو کو اور مزید ایڈٹ کر کے اور اس قدر گندے الفاظ اس خاتون نے مردوں کے درمیان بیٹھ کے اور اپنے شہر کی موجودی میں ایسی گندی باتیں کی کہ آپ لوگ کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ آپ کس طرح کی خاتون کو سنتے ہیں اور کہتے نہ کہ انسان کو جو بات کر رہا ہو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے اور اس کی زبان کیا ہے اور وہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے تو کیا اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قدر گندی باتیں دو مردوں کے دمیان بیٹھ کے اور گندے گندے مزاگ وحیات مزاگ اس طرح کے تو آپ سوچئے کہ میں وہ جو سٹیچوں کے اوپر میں ہم سنا کرتے تھے کہ بڑے گندے گندے مزاگ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ گندے مزاگ اتنے گندے مزاگ کو بیٹھ کر گندے لفظ کو بار بار اپنے پروگرام میں ریپیٹ کر کے یہ خاتون اس بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے واقعی طرح کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی ایک ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس کی ساری حقیقت لوگوں پر آشکار ہو جاتی وہ ہو گئی آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں میری ویڈیو جو ایکسپریس نہیں ہے اس کی جس کو ایڈٹ کر کے چلائے گیا میں دس بار بتا چکے ہیں آدھا لفظ اوپلے کا تھا آدھا لفظ نیچے میں نے پہلے ایک لفظ پڑھا پھر اگلا میں نے رکھ کے پڑھا مجھے خود ٹھیک سے بھی نہیں معلوم بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم نے یوں اس طرح سے پڑھا تو سب لوگ ہس رہے تھے اور وہ کہتے ہیں ابھی میں نئی آئی تھی اور وہ ریکارڈنگ ہوئی تھی جیسا آپ کو پتا ہے ایک موقع ہوتا ہے آپ کو اونئر کرنے سے پہلے اور وہ آئی گئی بات ہوگی اور چھ سال کے بعد جب میں نے ایکسپریس چھوڑا میں دنیا میں گئی تو اس کو دوبارہ سے چلایا گیا صرف اور صرف کچھ لوگوں کی شرارت تھی اور اس کو ایڈٹ کر کے اگلے لفظ کو بھی حضر کر کے جیسا ایک دفعہ میں دنیا نیوز میں تھی تو میں نے کہنا تھا کہ جی آج دنیا نیوز میں یہ تو میں نے کہہ دیا دن نیوز میں گیا دن ایک اور چینل ہے اور ایک بڑے چینل پہ آپ بیٹھ کر کسی اور دوسرے چینل کا نام لے تو یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہوتا ہے لیکن سٹپ آف ٹنگز ہو جاتے ہیں اور بہت سارے سٹپ آف ٹنگز ہوتے ہیں ایسے ایسے آپ نے بلوپرز دیکھے ہوں گے تیزی میں زبان سے کیا کیا نہیں نکل جاتا تو اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کوئی جان بوچ کے وہ چیز ادا کرے اینیوز اس دن جو وہاں نیچے پی سی آر میں بیٹھے لوگ تھے ان میں سے ایک پروڈیوسر ہے جو سکھ پروڈیوسر تھی لبیبا تیمور اور لبیبا جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی ہے کہ میرے انگی آپ نے چلانی ہے اپنے چینل پہ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بتا لگے کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا وہاں نیچے پی سی آر میں کیا چل رہا تھا اینی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نیا صاحب ہے جنہوں نے کہا کہ جی اس دن لوگ سارے ہس رہے تھے اور ان کے ساتھ مزاک کر رہے تھے اور یہ جان بوچ کے بول رہی تھی ان کو بھی ذرا میں آئینہ دکھانا چاہتی ہوں کہ انہیں شرم آنا چاہیے ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں تحمت لگاتے ہوئے اتنے بڑے گناہگار ہیں ہم اس چیز کے لئے ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گی یا تو وہ اس بات کو ایڈمیٹ کرے آکر کہ میں نے غلط اور جھوٹ بولا تھا کیونکہ ان کی کسی سے ایسی بات نہیں ہوئی اگر بات ہوئی ہوتی تو لوگ ان کو بتاتے اور یقیناً لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا تب ہی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ بات نہیں کی کہ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ مہرین کون ہے اور کس طرح کی خاتون ہے تو شاید کوئی شرمندگی ہوئی ہوگی لیکن اس شرمندگی کا ازالہ آپ اپنے موہ سے کیجئے یہ بتا کر کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ آپ کی کسی ایسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جس نے آپ کو اس طرح کی بات کہی ہو یہ میرا ایک آپ سے سوال بھی ضرور ہے اور جواب ضرور دیجئے گا اس بات کہنی وے آپ سنیے گا میرے ساتھ شازیہ منظور جو ہیں شازیہ منظور کے لئے ہو شازیہ ہیں جو کہ 92 نیوز کے اوپر پروگرام بھی کرتی ہیں کرنٹ افیر انکر ہے بہت اچھی پرانی دوست ہیں میری انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو مجھ سے مس ہو گئی ہے میں انہوں نے کہوں گی دوبارہ بنا کے بھیج دیں وہ بھی اسے گھائی ایکسپریس میں موجود ہوتی تھی وہ بھی یہ سب کو جانتی ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا تو سب کچھ آپ کو بھیج دیں گے آپ فکر نہ کریں لیکن ہم تو ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں with ثبوت آج تک آپ ڈگری نہیں دکھا پائے اینوی آپ دیکھیں گے ازرہ یہ ویڈیو تاکہ آپ کو ساری حقیقت پتہ لگے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو حقیقت پتہ لگے اور ان کی بھی حقیقت پتہ لگے جو اپنی زبان سے بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت سب کو پتہ لگی ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو بتاتے ہوں گے وہ کتنا جھوٹ ہوگا آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے یہ بے شرموں کا ٹولہ ہے جو شرم و حیاء جو ہے گھول کی پی گئے ہیں ان کا دین مذہب ایمان صرف اور صرف پیسہ اور جھوٹ ہے اسلام علیکم میرے نام لبیبہ تیمور ہے اور میں میڈیا سمن سے لیکم 2007 سے میں مختلف چینلز میں کام کیا ہے اور میں خصوصی طور پر تین چینلز کا نام لینا چاہوں گی جہاں دن ٹی وی ایکسپریس نیوز اور اسلامہ ٹی وی میں میں نے کام کیا ہے اور میرے ساتھ ایکسپریس نیوز دن میں ایکسپریس نیوز میں اور سلامہ میں مہرین سبتین نے بھی کام کیا ہوا ہے فورشنیٹلی جب وہ دن ٹی وی سے ایکسپریس نیوز اپنا آڈیشن دینے آئی تھی تو اس وقت پی سی آر میں میں کھڑی تھی جب وہ آڈیشن دے رہی تھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ٹرامٹر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لفظ اوپر اور کچھ لفظ کا حصہ نیچے رہ جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ آدھا لفظ اوپر لکھا ہوا تھا آدھا نیچے لکھا ہوا تھا میں اینی شاہد ہوں میں وہاں گواہ ہوں کیونکہ میں نے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ بعد میں بتایا تھا ان کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھ کر آگئی ہیں کیونکہ تین ٹیکس ہو چکے تھے اور وہ آلڑی نیوز کرتی بھی آئی تھی وہ اس کنفیجن کا شکار ہوئی تھی کہ سارے لوگ یہ کیا کہیں گے اوڈیشن میں تین دفعہ رکی ہیں اور مطلب ٹیکس لیے ہیں تو وہ اس کنفیجن کا شکار ہو گئی وہ اس گلٹ میں چلے گئی کہ ہائے میری سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس غلطی کے اوپر بھی جو مکہ مار رہی ہیں اور جو وہ ایکسپریشنز دے رہی ہیں وہ قطع طور پر اس طرح اس کے اوپر نہیں دے رہی ہیں جو انہوں نے کہا وہ تو بعد میں آ کر میں نے انہیں بتایا کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہی ایسے لکھا ہوا تھا تو اس نے کہا چلو اللہ مالک ہے میں اس چیز کی بھرپور مضمت کرتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے بیٹھ جاتا ہے جانتا بھی نہ ہو اس کو اور پتہ بھی نہ ہو اس کے بارے میں اور بس جو دکھتا ہے آپ اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں میں بہت پرانی کے لیگ رہ چکیمی ہوں اور میرا ایک دوستی بھی بڑی اچھی اور ایک بانڈنگ بھی ہے مہرین کے ساتھ مہرین نے ایک ایسے خاتون ہے جس نے جب بھی جہاں بھی بیٹھا اور جب بھی ڈسکشن ہوئی تو اس کی ڈسکشنز میں ہمیشہ اللہ رسول کی بات ضرور ہوئی ہے اور کبھی وہ بھونڈا مزاک نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو وہ پرموٹ کرتی ہیں کوئی کرے بھی تو وہ جھاڑ دیتی ہیں اپنے پیارے سے لفظوں کے ساتھ اپنی پرسنالٹی جس طرح سے وہ بات کرتی ہیں اس طرح سے سمجھانے کے ویو میں تو وہ اس طرح کا بھونڈا مزاک کریں گی ہی کیوں ہم لوگ ان سے بہت کچھ سیکھیں نہیں میں اس لیے کہ ان کے اوپر اس ٹائم پر الزام لگ رہے ہیں اس بارے میں بات کری ہوں میں اوورال بات کری ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے جب بھی بات کرو تو آپ کو بہت سی انفرمیشن ملتی ہے مطلب آپ کے دین کے حوالے سے ان کی بات ہی دین سے شروع ہو کر دین پر ختم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی بات کو پرموٹ کیوں کریں گے تو اس طرح سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن مت کیا کریں آپ کو نہیں پتا کہ وہ بھی ایک فیملی والی ہیں کسی کی ماں ہیں کسی کی بیٹی ہیں مطلب آپ لوگوں کے سامنے آن ایر آتی ہوئی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں جو کہ کیا ایفیکٹ کرتی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا لائف میں تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھا کریں اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے پروپیگینڈے کا حصہ مت بنیں تینکیو